یاد رکھیں اور نہ ہی چلے کٹنے سے نہ ہی چلے کٹنے سے اور نہ ہی قبروں میں بیٹھنے سے جادو ختم ہوتا ہے جادو تو مصطفیٰ کریم کے قرآن کو پڑھ کے ختم کیا جاتا ہے یہ آج ہمارے دماغ خراب کیے جاتے ہیں کہ میں فلانی قبر میں جا کے چلا کر رہا ہوں اور میں تمہارے لئے یہ عمل کر رہا ہوں اوہ بد وقت تو یہ کام نہ پڑھ کر تو پڑھ مصطفیٰ کریم کا قرآن دل سے کائنات کے پتر بھی رضا ہو جائیں گے تو پڑھ درہ اس دل سے جس دل کے اندر لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ ورد کرتا رہے تو پڑھ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک میرے خبر اسی علاقے کے یہ مسجد میں پہلے رہ چکے ہیں لیکن یہاں تک نہ پہنچ سکے جب کہیں باہر گئے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرگی دال کے برابر ہوتی ہے گھر کی مرگی دال کے برابر ہوتی ہے چلے جائیں ذرا انگلین جہاں کوئی کسی کو نہیں مانتا وہاں پہنچیں گے تو پتہ جلے گا جب آپ کہیں گے ہم پاکستان جائیں گے تو کہتے ہیں ہاں تو جب دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کا نام لیں گے یا کوڑلی صدیہ کا نام لیں گے تو وہ بندہ اٹھ کڑا ہو جائے گا کہ تو کوڑلی صدیوں کا رہنے والا ہے تو حق باچہ کے گاؤں گرینے والا ہے مصطفیٰ قریب نے اتنی عزتیں بکشی ہے کہ جو دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کے گرد رہتے ہیں ان کا بھی اپنے عزتیں بکشتے ہیں برشاک جیوے برشاک جیوے برشاک جیوے ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ ایک بندہِ خدا ایک بندہِ خدا اس کی بین دیکھیں نا اللہ فرماتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچا لی وہ یا اس نے ساری انسانیت بچا لی وہ اپنے مو سے اپنے دل کے اندر سے بتائے گا یہاں سے رہ کے گیا دربار نہیں آیا جب دبائی میں گیا تو اس کو بتا دنا کہ دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کی کرامت کتنی بڑی ہے جو مصطفیٰ قریب کے قریب رہتے ہیں ان کو سب سے گمت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی ہم سے پوچھے کہ مصطفیٰ قریب کی کتنی فیاض ہے کتنی محبت ہے کتنا عشق ہے کیونکہ روشنی جہاں ہوتی ہے وہاں نہیں روشنی دور سے بکرتی ہو نظر آتی ہے روشنی دور جائے تو پتا چلتا ہے آپ دربار کے اندر بیٹھے ہیں آپ کوئی سجون کا نہیں پتا جب وہ بندہ وہاں پائے جائے گا اس کو یہ منظر سارا نظر آئے گا کہ وہ ایک ایک بندہ کو دیکھ لے گا وہ خوبصورت منظر نظر آئے گا اس لیے دو منٹ کے لیے میں بتاتا ہوں کہ ان کی دل کی خواہش تھی کہ میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور پھر بندہ خدا کے پاس پہنچا تو پھر کیا ہوا یہ بتانا چاہتے صرف دو منٹ کے اندر اس کے پاس دم ہوگا دعا ہوگی بہت سے لوگ اس تنظار میں تیار ہیں ان کے دل پھٹ رہے ہیں کہ ہم اپنی چاہتوں کا ہم الفتوں کا نظارہ کریں یہ کام دکھانے کے لیے نہیں ہوتا لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور وہ بندہ خدا آپ کو اپنی داستان حافظ قرآن ہے دبائی کے اندر امام مسجد ہے کیا ہوا کہاں پہنچا تو کس طرح پر ہوا ذرا اس سے بات کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ درباری علیہ بلاوڑا شریف پر کتنا کرم ہے کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں اور ہر روز یہی کرتے ہیں جب بھی مجھ سے بات ہوتی ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں اللہ الرحمن الرحیم مجھے فروری کے مہینے میں فالس کا اٹیک ہوا تھا تو میرا یہ ہاتھ بائیں ہاتھ اور بائیں پائیں دونوں بالکل ہی نہ کر رہا ہو گئے تھے اور ڈاکٹر صاحب جنرل صاحب ایک ہے جو فالس کے علاج کرتے ہیں امنہ سفقال میں جنرل نعیم صاحب وہ ہلار روپے روز لے لے تھے لیکن مجھے قطع کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا چاروں ہاتھوں میں اور پیروں میں شدید درد دھوکے تھی تو تو اللہ کے ایک نیک بندے نے مجھے بتایا مرور شریف کا تمہیں یہ حالی روا تو سرکار کے خدمت میں پیشوہ کی کمرے بیٹھے تھے اور اس پر یہ مستورات کو دیکھ رہے تھے تو مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا میں نے خادم کو سوال کیا میں نے کہا بھائی مجھے بہت تکلیف ہے میں بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں تو آپ مہربانی کریں مجھے سرکار تک پہنچا رہے تو انہوں نے کہا پیچھے دروازے سے جائیں تو آپ مہا پر ملاقات آپ کی ہو جائیں تو میں کہا جیسے ہی تو سرکار سے میں بیٹھا نہیں موڑا لے کے میں دور پیٹھ گیا سرکار نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم پر تو جادی ہوئے تو اس کے بعد میں نے دم کر دیا تو میں آپ کو اللہ اللہ محسولہ کر کے یقین دلاتا ہوں کہ میں نے جو جو کچھ کہہ رہا ہوں بلکچھ صحیح کہہ رہا ہوں تو سرکار نے یہ دم کیا تو میری دنیا ٹوٹل بدل گئی کہ میرے اوپر میرے اوپر اتنی بندشیں تھی بیشہ بندشیں تھی میرا کاربار بنتا میرے بچے خراب ہو رہے تھے تو بڑا مسائل میں فسرتا لیکن دوسرے دنی دھر سے پہل میں تین آدمی مجھے پکڑ کے لائے تھے گاڑی میں ڈال کے تو یہاں سے میں دو میں گیا اور اس کے بعد آج کل میں بدوار کو جاتا ہوں تو ایک آدمی مجھے لے کے جاتا ہے ایسے لیے میں کہتا ہوں حیث نہیں کہتا ہوں کہ جو یہوڈی کی یا میورکین کی دوائی سے نہ ٹھیک ہو سکے جو آمل اور نجومی سے نہ ٹھیک ہو سکے جو چلے کٹنے والوں سے نہ ٹھیک ہو سکے مرد کلندر کی نگاہ سے خدر جائے میرا رب اس کو شباہ دے دیتا ہے اگر میں کہوں پورا رات دن آپ تربارے علیہ بلاوڑا شریف کی کرامتیں سنتے رہے لیکن یہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے یہ بس کرامت میرے خدا کی ہے اب آخری بات کی طرف اس پہلو کو لپتا ہوں ایک اور بندہ تڑپتا پھڑکتا آتا ہے کلندر دورا لوگ کہتے ہیں سوال کرتے ہیں بادشاہ کیسے آپ کلندر دورا پہنچے میں کہتا ہوں جب میں بچھڑوں کو ملا دیتا ہوں تو اس لیے میں کلندر ہوں میں ایک طریقہ ایک عمل بتاتا ہوں جس طریقے سے انداز سے بتاتا ہوں کہ لوگوں کے بچے ماؤں سے جدا ہو جاتے ہیں اور ملانے وارا میرا خدا ہوتا ہے اور دوائے درویش ہوتی ہے بتائیں جدائی کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے میں نے کئی ہزار وہ لوگ جن کے آنسے ٹوٹ چکی تھی جن کی اممہوں کی آنکھوں میں آنسے تھی کہ آپ ہمارا بچہ کبھی ہمیں ملے گا نہیں ہمیں کبھی ہمیں اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوا جب درباری علیہ بھلاوڑا شریف کی طرف چلے تو اس کا گھما ہوا بچہ اس کی گھمی ہوئی ماں اس کی بین اس کے گھر کی طرف چل پڑی خدا نے کہا تم میرے بندے کی طرف آیا ہے میں تیرے بندے کو تیری طرف بے ہی دیکھا ہوں جیوے جیوے دین اک humanos دین اک hygiene حق بیب و صان علی پانچہ سے کار حق بیب و صان علی پانچہ سے کار حق بیب و صان علی پانچہ سے کار شرد عزرین مجرس اسلام علیکم میں تحصیل گجر خان ٹا خانہ مساک سوال نہ رہنا فس جولائی سنگ دوہ دار دس سنوز تحصیل گجر خانی جب میرا بچہ ہوا ہوئی گیا میں پورا پاکستان پھریاں متنیک چانگ لالیاں ملتان منڈی جانیاں یہ باقی ایریا نہیں چھوڑیا تو سرکار انہوں نے رشتہ دار سنوز امان ہی چھوڑے سنوز میں کوئی پنچھے مینے اتھا رہا تو چھونا ہمی کی فون کی گیتا کہ اتھا چلا جا ساڑے گراہ اتھا خطیب صاحب ہے انشاءاللہ دنیا نے کوئی پرشانی ہوئی تو اڑی حال ہوئی جا سی تو میں اے سمجھتے نہ کہ کوئی امام مسجد ہے کیونکہ پہلے انہوں نے میرا تعرف نہیں سی نا 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 سڑے آسی تو میں اتھا چلایا تھا ماہ روزان نے جایا تو میں اٹھوے مینے نہیں انہی تاریخ آیا یعنی کہ ایک مینہ تو انہیں دے آ رہے تو بعد میں تھا سرکار کو لائے راتی تھا سرکار میں ملکات کی تھی تھی تھا خسیا میں آ گیا سرکار اس طرح مارا بچہ ہے ایک مینہ انہی دن ہوئی گیا تھا نہیں ماری ملیا تھا ہر پاسیوں میں سرکار آ گیا کہ بچہ تو اڑا زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے میں آ گیا شکرا الحمدللہ تو سرکار کیا کہ لیکن ہے کسے نہیں کہہ دیتا ہے میں آ گیا پہ کس نے کھولا ہے کیڑے جگہ دیتا ہے تب مینکی نہ آ گیا پہ کیڑے جگہ نہ ریڑا لائیں تب میں تسیاہ میں خجر خان نہ ریڑا لائیں تو آ گیا اگر میں آ گیا خجر خان نہیں چاہتا تو تو لوڑی کن سے تو رب نزاد پر یقین رکھ میں نہ کؤی پی رہا نہ کؤ studied میں ایک گلمدر میں بھی رب گھر چاہ کرسکر خود بھی رب گھر چاہ کرسکر خود ہوتی رہا جس طرح طریقہ ٹھم گفت چاہ کر اس طرح پر عمل کار زندگی ہوئی تو وہ بچے نہیں تو زمینی تدیج بھی حسنت Behind授 تو رہا بچہ میں کٹی آت蒸 سرکار کیا کے اس کی تاریخ ہے میوہا کے سرکار آج انہی تاریخ ہے سرکار کیا کہ انتی تاریخ ہی کوڑنہ بچہ آت رابح کرائی نہ آیا تو کوئی نہ کوئی تو کوئی خبر ضرور ملسی میں رہتی ہو پار سامنے مکانے ڈاکٹر قدیر نے کار میں رہتی اتھا رہا تو میں سہرینی ٹائم میں تو ستا آیا سا ایک میں نہ ہونی تھی نوئے گے تو نہ ماؤنی خوابہ چاہیا تو نہ ماؤنی خوابہ چاہیا اور باقی پیڑانی خوابہ چاہیا سنا سی بھوپیے تو یہ چاہ چاہ نہیں چاہ سنا سی لے کرنا سا موپیو دو ہونی خوابہ چاہی نہیں سیا سنا میں پہلے دن اتھا رہتی ستا ہی ساتھ بھی کہ خوابہ چاہا گیا صبح میں خواب تکھڑا سا تسری نے ٹائم ہویا تمہیں کہ انہوں نے جگایا تو میں حضور کرتے نماز پر تسری کی تھی میں کہا پاہی ایرہ میں ہے جو اس تو پہلے بچہ خوابہ چاہی نہیں تکھیا تو آج میں خواب تکھی ہے اس میں آکر ایرہ تو کی مونڈ ملی گیا تسرہ تو کی انشاءاللہ ملے گا ملے گا مطلع ہے کہ انتیس تاریخ تک بھی اور کوئی غیر خبر نہیں ملی پھر بھی انہوں نے فون کی تاثرہ میں کہا تو واپس آئے انشاءاللہ توڑا مسئلہ حال کراس ہو انہوں نے مائی یا وہ اس نے کہا کہ میں دوبارہ دلائے انہوں نے کہا میں خود گئے سا سرکار کو تو میں کہا جس طرح ہمارے بچے اس طرح ہمارے بچے آنے دوستا تو جتنی ہوئی سکتے تو سا کرو تو سرکار نے کہا کہ میں جو کچھ کرنا میرے رب نہیں کرنا میں کچھ نہ کریں سکتے میں ایلہ کروں گا وسیلہ رب بنائے گا میں واپس اتفاد رہتی رہوں میں سرکار کی تحصیح سرکار میں تو پوچھا میں کہا کوئی خیر خبر نہیں نہیں میاں کہا کوئی ذرا پرابر لیکن میری پرشانی اتنی سی جس طرح بچہ جگر گمے آدھو پتا اس کی ہو رہا کہ میکنی یاد لی میں نے کنی تحصیح کے مثل میں ایک خواب تکھی ہے سرکار میں کہا کہ توڑا بچائی تو پہلے ایسی اگر عید جمعہ ہو ہے یا افتے ہو ہے اگر ایسی اتوار ہے تو صبح تھا ہمارے کولا میں تو کی اکھوں بند کرتے تھا سنگا ملا تسنگا گلی لمبہ دسنگا مکان لمبہ دسنگا لیکن امید ہے کہ ایسی پہلے پڑا بچہ آ جاتا سنگا میں تو جمراتی سے جمراتی میں جمعہ کار گیاں رہتی تھی رہاں جمعہ پڑھی تھا ہی مجھے ایک ہمارے میں تحویز کیا جو میں پڑی تھا میں تکھیا تو تحویز میں کیلئی نظر آیا میں درخلے تھلے گیا اسی تکھیا نہیں ہے میں بیوی کو پوچھا اس آکیا میں نہیں پتا میں کیوں نہیں پتا میں کیوں نہیں پتا میں گیا ہوں تحویز پتا سی ایک تحویز کی در گیا صاحب درہا وہ بھی ماں سے اس نے بیٹ پریشر آئی سے اس پتہ نہیں کہا کہ میں اس کی پتہ مارے آئی گالی بھی پڑی ہوں تاہہ اوہ مطلع ہے کہ ایک کا روپا رہا ہماری مشیرہ نے کار چلیں گی تو میں درخت آپ چڑھی کیا ہمارے میں ہمارے میں آئے مجھے میں کی مزینہ ایک ماری بیستی کی تھی بہتا کہ اس طرح پریشان ہوں تو یہ کیوں ایک ہم کیتا ہے میں آکیا تو تحویز کی در گیا پہ کال گیا میں تو تحویز پتہ سی آئی تحویز نہیں ہے اور میں پھر دوبارہ مزینہ کی سرکار انہا فون کیتا سرکار انہا ماری گال نہیں ہے اسے کی خادمانہ گال لڑی لی دوسرے دن میں سرکار آکیا سرکار آکیا تحویز نہیں ہے سرکار آکیا یا تحویز حاضر ہوسی یا بچہ حاضر ہوسی تو ایک چیز حاضر ہوسی تو میں کہہ سرکار دوئے چیزیں نہیں سرکار آکیا صحیح ہے میں کہ میں پورا اپنا گھر چھانٹ بھی کرتا ہے پورا تحویز نہیں یا بچہ سرکار کیا پشاور میں نٹے چلا جاؤ تھا مسافر خانج بیر بھی منٹ انتظار کریں بھی منٹ بچہ نہ آیا تکھا کوئی ٹائم ہویا تمہیں کی فون کریں میں کہا ٹھیک ہے سرکار میں سرکار انشاءاللہ اللہ نے حکم ہویا تھا مطلب ہے کہ میں پشاور ہو تھا انہا کہا صبح کس تک ہی کیونکہ کسہ بنزلی ضرورت نہیں ہے اللہ نبی وارث ہے تیرا تو جا پوچھنے اللہ کون کا جلا میں اتھا پوچھنے تھا ٹھیک تک رہا ہوئی گی سو سہری نٹس ایم سیز میں اتھا کو پندرہ ہو یا سولہ منٹ بیٹھا ہوں تب بچہ دروازہ کھلتا اندر آ رہا ہوں تب بچہ اندر آ رہا تب بچہ اندر آ رہا تب مطلب ہے پھر میں باروں پار اٹھا ہیا سرکار گولر تب بچہ اس ٹائم نہیں سے بولا کیا ہوں کہ اس کی چاہی گڑا ایسی دہشت گردہ ہوں اے عزید وردستان لے پاس ہے بچہ اندر آ رہا کہ چار دن پہلے ایک بزرگ مکی خوابہ چاہ سنے سو مکی ٹھالنے زنانے سو اٹھے تو نس میں آ رہا سا ہے اتنے بڑے پہاڑ ہیں اتنے بڑیوں تیواریں ہوں گیٹوں پر بندے کھلتے ہیں تو انہاں مسئلہ کے ریفوں چاہیے تو میں تو کس رہا نس ہوں یہ دیواریں مارے کو نک راز ہونی ہے سرکار آکیا میں مارے مونڈے پر جہاں رہے تکبیر اللہ اکبار جہاں رہے حیدری حق حدیب حسین علی پاچھا سرکار حق حدیب حسین علی پاچھا سرکار حق حدیب حسین علی پاچھا سرکار دربار علیہ پلاوڑا شریف دربار علیہ پلاوڑا شریف تیہا حلم میں کی کوئی پتا نہیں ہے کہ مصرورت تباہ میں نہیں پتا جیتو میں مونٹے پر بیٹھتا دوستو بات مارے کی نہیں پتا